ایک مسجد کھو دی اب اور کوئی مسجد نہیں کھویں گے انشاءاللہ تم اپنی بات کرو اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے وقت کے فیران سے بھی یہ حال ہوگا یاد رکھو انشاءاللہ اور یہ ہماری صفحوں میں یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا ارے تمہارے کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی تمہارے کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم تم کو اینار سی ان پی آر نہیں معلوم نہیں مسجد تے بات چیت ہوں گی کیوں مسجد تمہاری بات کی جائدہ اچھے تم کو شریعت نہیں معلوم تم کو کچھ نہیں معلوم اور بی جے پی ایس ایس لوگوں کو تیار کر رہی ہے جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ جن کو نہ خرآن اور سنت سے کوئی واسطہ نہ سمجھ ان کو نہیں کچھ نہیں ہوتا مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو مگر یہ اللہ کا گھر ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے ایک مسجد کھو دی اب اور کوئی مسجد نہیں کھویں گے انشاءاللہ تم اپنی بات کرو اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے تم اپنے ایمان بیشنا چاہتے ہو بیچو تم مگر اللہ کا گھر ہے یہ تم کو کوئی حق نہیں دیا کہ کوئی کسی مسجد کے بارے میں بات کر سکے اور ہماری ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں کون کہہ رہا ہے اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تم اللہ پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے تم آقرت پر یقین کرنے والے ہو اور تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے تم مسجدوں کو آباد رکھو میرے بھائی مسجدوں کو آباد رکھئے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہمارے مقالفین مندلس یہ کہتے ہیں کہ حسد الدین جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے اوٹ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میرے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور دیکھتے جا رہے آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کیسے کیسی باتیں کی جا رہی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھونے